اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وحل بیتہ اجمعین آج مجھے ایک قرآن کی بڑی ہی انٹریسٹنگ آیت یاد آئی میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں یہ ہے سورة القمر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ قیامت بہت قریب آگئی اور چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا کہ جب یہ لوگ اعتراض کرنے والے انگلیاں اٹھانے والے نہ ماننے والے جب یہ لوگ ایسی اللہ کی آیت دیکھ لیتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کہ یقولو سحرم مستمر کہ یہ تو کوئی جادو ٹونہ ہے جو ہم پہلے بھی دیکھتے آئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے موجزہ اتا فرمایا تھا جس کا ذکر اس سورة القمر میں ہے کہ اللہ کے حکم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا انگلی کا چاند کی طرف اور چاند پھٹ کر ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا تھا اور دوسرا ٹکڑا سامنے نظر آ رہا تھا تو جو مشرقین تھے جو اعتراض کرنے والے تھے انہوں نے اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے باوجود انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کوئی جادو ہے یہ ہم تو جادو ٹونے اور اس طرح کی جو بندے کی سمجھ میں نہ آنے والی چیزیں وہ تو ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں تو شاید انہوں نے جادو کر دیا ہماری آنکھوں پر اس لیے ہمیں یہ ایسے نظر آ رہے ہیں لیکن بعد میں جب گوائیاں مختلف جگہوں سے آئیں اور نہ صرف وہاں پر موجود لوگوں نے بلکہ مختلف جگہوں پر لوگوں نے وہ دیکھا کہ چاند واقعی دھو ٹکڑے ہوا تھا لیکن اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے وہ نہ مانے تب بھی نہیں مانے یہی معاملہ نہ صرف انبیاء کے ساتھ رہا ہے بلکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے عوام کا عمومی رد عمل یہی ہوتا ہے اور کچھ ایسا ہی معاملہ اب بھی چل رہا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بتایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین جو ہے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی زمین کے اندر نائنصافی ہوگا ظلم و جور ہوگا اس وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے آپ کی اطرت میں سے آپ کے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اس کا نام یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی کہ اس کا نام محمد الرسول اللہ کے نام کی جیسا اور اس کے والد کا نام محمد الرسول اللہ کے والد کے نام جیسا ہوگا اور وہ شخص کون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلیفت اللہ فی الارض کہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نائے مقرر کردہ خلیفہ ہوگا زمین کے اوپر اور وہ کون ہوگا کہ جس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی کہ جو صحابہ کو بھی شاید ایسی ایسی جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے دی اسلام کے لیے جانے دی لیکن صحابہ کو اتنے سخت الفاظ میں کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا اتنی تاقید اور اتنی پابندی کے ساتھ کسی چیز کا کہا گیا ہو مجھے میری نظر سے کم از کم نہیں گزرا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب نکلو اللہ کی قول آجائے جب جنگ کی قول آجائے اللہ اور اس کے رسول بلالیں تو نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجلتا ہے چاہے تمہارے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں چاہے تمہارے پاس اسلح ہو یا نہ ہو چاہے تمہارے پاس زادرہ ہو یا نہ ہو چاہے تمہارے بیوی بچوں کے پیچھے سنبھالنے والا کوئی ہو یا نہ ہو نکلو اللہ کی رستے میں چاہے حالات ٹھیک ہو یا نہ ہو چاہے جو سینیریو ہے وہ بن رہا ہو یا نہ بن رہا ہو چاہے ہلکے ہو یا بوجل ہو یہ بات موجود ہے اور جانے قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہر حال میں جانے قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج اس وقت ٹرانسفر کیا چودہ سو سال پہلے اس امت کے لیے اس وقت کے لیے اس قوم کے لیے اس ٹائم کے لیے اور آج کے لوگوں کے لیے اس کے الفاظ اس سے کہیں سخت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فبایعو ولو حبن علی السلج کہ جب اس خلیفہ کا وقت آ جائے گا تو تمہارے اوپر فرض ہوگا تمہارے اوپر لازم ہوگا تمہارے اوپر یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہوگا کوئی آپشن نہیں ہوگی ولو حبن علی السلج کہ تم نے جانا ہوگا اس شخص کے ساتھ ملنا ہوگا چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسٹ گھسٹ کر بھی جانا پڑے ایسے الفاظ کم از کم میری نظر سے نہیں گزرے سہرہ میں سے اگر آپ کو جانا ہو پانی کا ایک آپ کے پاس ایک ایک مشکیزہ ہو اور کچھ کھانے کا سامان ہو تو سہرہ طویل بھی ہو تو چانسز ہیں ایک سواری آپ کے پاس ہو تو کیا آپ دوسری طرف جا سکتے ہیں سہرہ میں کوئی پودا نہیں ہوتا سہرہ میں پانی نہیں ہوتا سہرہ میں گرمی ہوتی ہے سہرہ میں جینے کا سامان ہی ہوتا سہرہ میں ڈیریکشن نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کے پاس ایک سواری ہو تھوڑا سا پانی ہو تھوڑا سا کھانے کا سامان ہو تو دیر ایس اگوڈ چانس کہ آپ سہرہ کو پار کر جائیں گے دوسری طرف نکلنے کی لیکن آپ کے پاس چاہے پانی کا پورا ٹینکر ہو چاہے آپ کے پاس ایک نہیں دس سواریاں ہو چاہے آپ کے پاس تھنڈا اور گرم کرنے کے کپڑے موجود ہوں چاہے آپ کے جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہو اور آپ کو یہ کہا جائے کہ ایک گلیشئر کو کراس کرنا ہے تو دیر ایس نو چینس دیر ایس نو چینس کہ آپ گلیشئر کو دوسری طرف سے زندہ کراس کر لیں گے ایسے سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں فرمائے ہمیں فرمایا کہ ولو حبن علی السلج کہ گلیشئرز میں سے گزر کے جانا پڑے برف میں سے جانا پڑے تو تمہیں جانا ہوگا اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے اب جب کہ یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب قیامت کی تمام تر علامات سغرہ پوری ہو چکی ہیں یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس عمد کی عمر صرف پندرہ سو سال ہونی ہے اور ہم ساڑھے چودہ سو کے قریب بلکل پہنچ چکے ہیں جب یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ یہی وقت امام المہدی کا ہے تو ہم میں سے کسی کو اس کی فکر نہیں کہ ہم امام المہدی کو تلاش کریں عویس نصیر کو اپینین لیں یا نہ لیں اللہ سے تو دعا کریں کہ یا اللہ وہ کدھر ہے امام المہدی جنہوں نے آنا تھا وہ کہیں نہ کہیں تو پیدا ہو چکے ہوں گے اگلے پچاس آٹھ سال میں تو دنیا کی بسات لپیٹی جانی ہے چالیس سال کی عمر میں تو ان کا ظہور ہونا ہے پچاس اکاون باون سال کی عمر میں تو ان کے ہاتھ پر بیعت ہونی ہے وہ کہیں تو ہوں گے نا مجھے اور آپ کو کس کو فکر ہے میں اور آپ میں سے کون سوچ رہا ہے کہ ہم ان کو تلاش کریں اور چاہے ہمیں برف پر گزٹ کر جانا پڑے بال بچے چھوڑ کر جانا پڑے تو ہم جائیں اگر ہم نہیں سوچ رہے تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ سلاب کیوں آتے ہیں پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ فلسطین کی بیٹی کی حرمت کیوں پامال ہوتی ہے پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ برما میں ہمیں زندہ کیوں جلایا جاتا ہے پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ عراق میں ہمیں عید والے دن ہم میں سے ایک کوپھانسی کیوں دی جاتی ہے پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز کو ہمی میں سے جو ہیں ان کو گٹروں میں سے نکال نکال کر کیوں مارا جاتا ہے جیسے لیبیا میں ہوا اور اگر کوئی حق کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس کو ہم جادو ٹونا کہہ کر کوئی ذہن کی بیماری کہہ کر یا اور کچھ نہیں تو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو ہونی تھی سب کو پتا تھا بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ہم غور کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ حق کیا ہے ہمیں حق دکھا آپ سب یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بات کس کی کر رہا ہوں آج سے کوئی دو ماہ پہلے دو تین ماہ ہو گئے ہیں شاید اگست کی بات ہیں آہ یہ آپ یہاں پر وہ کلپ کے بھی چلائیں دکھائیں ان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ امران خان چیئرمن پی ٹی آئی کے بارے میں فرد جرم آئیت کرنے کا آج فیصلہ ہوا ہے آہ تو ویسے تو میرا ٹاپک نہیں ہے پولیٹکس اپارٹ فرم ایک برڈز آئی ویو آہ اس کے علاوہ میں پولیٹکس پہ زیادہ بات نہیں کرتا آہ پولیٹکس کے فلسفی پہ میں بات کرتا ہوں لیکن سپیسیفک پرسنیلٹیز پارٹیز آہ ان سے میرا کنسر نہیں ہوتا لیکن یہ ضرور ہے کہ چند دن پہلے ایک گزارش کی تھی آپ سے آہ کہ ہم سب کے انڈرسٹینڈنگ ہے ہمیں پتا ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم آہ جو قریشی حاشمی آہ بھائی ہیں ہمارے لاہور سے آہ ان کو پچھلے پچیس چبیس سٹھائیس سال سے آہ اللہ تعالیٰ آہ خواب میں کلام فرما رہا ہے اور ساتھ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی انہیں ہوتی رہتی ہے اور ان کے جو خواب ہیں وہ سارے کے سارے سچے ثابت ہو رہے ہیں اور ان کے خوابوں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آہ مستقبل میں آہ امام مہدی بھی آہ محمد قاسم بن عبدالکریم نہیں بننا ہے انشاءاللہ تو آہ ان کا ایک خواب آپ کو سنایا تھا ہم نے کیا ہے نا ادھر پبلش آہ امران آہ خان کے بارے میں ان کے ان کے اپنے چینل پر آہے کتنے دن پہلے کا آئے تو قریباً گیارہ اگرست کو آیا ہے گیارہ اگرست آہ دنباز میں نہیں کیا تو وہ یعنی اس منت کے پچھلے منت کے میڈ کے راؤنڈ وہ پبلش ہوا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جہاز دیکھتے ہیں وہ جس کے اوپر پی ٹی آئی لکھا ہوتا ہے برینڈنگ کی جگہ پہ جیسے پی آئی اے ائر بلو اس طرح کی برینڈنگ ہوتی ہے تو اس جہاز کے اوپر پی ٹی آئی کی برینڈنگ ہوتی ہے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اب مختصراً میں اس کی سمری آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک انجن جو ہے نا وہ ایک انجن گرنے لگتا ہے اس کا یا ہوتا ہے یہ ایک انجن ہے ایک انجن ہوتا ہے اس پر عمران خان لکھا ہوتا ہے اچھا ایک انجن ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمران خان لکھا ہوتا ہے اور وہ انجن تو وہ پھر فائنلی یہ ہوتا ہے کہ بہرحال وہ انجن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا گر جاتا ہے اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے مجھے اتنے زیادہ ڈریمز یاد نہیں رہتے تو دہرحال میں سمری بتا رہا ہوں آئیے ڈسکرپشن میں سب سے اوپر یہ لنک دے دیں گے ان کے چینل کے اوپر وہ پڑاوا ہوگا فل آپ سن سکتے ہیں تو ابھی جو یہ فرد جرم کا فیصلہ وہ ایسی چیز بلکل کلیر ہو جاتی ہے کہ وہ جو ڈریم ہے اسی ڈریکشن میں بات جاری ہے کہ ایدر عمران خان صاحب ڈس کوالیفائی ہو جائیں گے تو پھر اس میں یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر پیٹی آئی والے ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ اب تو اس جہاز کا انجین ہی نہیں رہا تو اب یہ اس کو سنبھالے گا تو اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے انجین گرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ ڈس کوالیفائی ہے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے زندگی جان اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے کچھ اس طرح کا بھی بان سکتا ہے لیکن اللہ نہ کرے ایسی بات ہو لیکن ڈس کوالیفیکیشن پرابلی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ مندوں کو اشارے دیتا رہتا ہے جھنجوڑتا رہتا ہے بلاتا رہتا ہے اپنی طرف لیکن ایک حد تک کبھی سلاب آ گیا کبھی زلزلہ آ گیا کبھی مہنگائی کا طفان آ گیا کبھی پٹرول بوم گر گیا کبھی ڈالر مہنگا ہو گیا کبھی چینی شارٹ ہو گئی کبھی پانی کا مسئلہ بن گیا کبھی وائرل انفیکشنز پھیل گئے کبھی کرونا تو یہ اللہ تعالیٰ بلاتا رہتا ہے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب قوم فیرون کے اوپر بھی بھیجے تھے کبھی منڈکوں کا عذاب ان کو آتا تھا کبھی خون کا اور اس طرح کا کہ وہ بار بار ان کو تکلیف اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا تھا لیکن وہ فائنلی نہیں سمجھے جب نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا انہیں فیرون سمیت تو اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی وہی صورتحال جاری ہے ہم نے اپنے آپ کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جنجھوڑے دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہے لیکن ہم سمجھ نہیں رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق کا پیغام ہے اس کا مزاق اڑا رہے ہیں برا بلا کہہ رہے ہیں پاگل مجنود دیوانہ بتا نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں لوگ تو وہ شاعر میں کہا ہے نا کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو دعا کر چلے ہمارا تو کام ہے ہمارا تو کام ہے سچی سچی بات آپ تک پہنچا دینا مان لیں تو بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں سرخصو فرمائے گا وَعَدُ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ کہ اگر جو نیک عمل کروگے اللہ پر ایمان لاؤگے تو اللہ تعالیٰ زمین کی بات شاہد عطا فرمائے گا دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا نہیں مانوگے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سرکشی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے اور آپ بھی خوب جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بجائے مزاک اڑھانے کے تفسرے کرنے کے اللہ تعالیٰ سے آئیں سب مل کر حق طلب کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑا سوٹ کیا ہے یہاں پہ یہ والا شیر پھر پڑھنے کا دل جا رہا ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو دعا کر چلے یہ آپ نے سن لیا یہ آج سے کوئی تین ماہ پہلے کی ہے دھائی تین ماہ پہلے کی ویڈیو ہے اور یہ گزارش آپ کے سامنے کی تھی کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے جو آج ہو گیا میں گھر سے نکلا ہیدھر آنے میں مجھے کوئی پندرہ بیس منٹی لگتے ہیں لیکن مجھے نکلتی احساس ہوا کہ بلکل روڈز بلوک ہیں اور کوئی معاملہ گڑ بڑ ہے اور دیکھا تو پتا چلا کہ بقاعدہ تائر جلائے جا رہے تھے شلنگ ہو رہی تھی اور فیضاباد کے پاس تو بلکل ٹوٹل بلوکش تھی مجھے آل دو وے بیک واپس جانا پڑا اور پھر بلکل دوسرا روٹ لے کر آنا پڑا اور دوسرے روٹ میں بھی جگہ جگہ پہ روڈ بلوکشز تھی اور نامہ رہی تھی تو اس وقت بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ میں یہ نہیں آپ لوگوں سے کہتا کہ جو فیوچر بتانا جو ہے وہ امام المہدی کی نشانی ہے فیوچر تو وہ کیا نام ہے اس کا ناسترڈیمس کی کیا اس نے بھی بتایا فیوچر تو کہیں بھی بتا دیتے ہیں اصل میسیج یہ ہے کہ جو سورہ روم میں اللہ تعالی نے بتا ہے کہ سورہ روم میں بھی ایسے ہی ہوا کہ جب روم والے مغلوب ہو گئے تو فی بیز حسینین سورہ روم میں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ within 9 years or so کچھ سالوں میں واپس غلبہ پا جائیں گے روم والے اگر آپ نے اس کی تفسیر نہیں پڑی ہوئی تو آپ کو پڑھنی چاہیے ضرور پڑھیں میں کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں لیکن جب وہ اسٹیبلش ہوا تو 9 سال تو بڑے ہوتے ہیں کئی سالوں کے بعد جا کر وہ اسٹیبلش ہوا جو قرآن میں بتایا گیا تھا لیکن تب تک تو بہت دیر ہو چکی تھی کتنی جنگیں ہو چکی ہوں گی کتنے لوگ اس کے اندر جو پھر بھی نہیں مانے اس وقت بھی مشرقین کی طرف سے لڑے وہ وہ واصل جہنم ہو چکے ہوں گے کتنے مسلمانوں کی شادتیں ہو چکی ہوں گی جس نے نہیں ماننا تھا اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے شق کمر ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر بھی نہیں مانا تو 9 سال کے بعد یا جو ہونا تھا واقعہ روم والا وہ دیکھ کر کس نے مان لینا تھا اصل بات چاہے وہ روم کا کا فیوچر بتانے کی ہو چاہے شق کمر ہو یہ چیزیں صرف اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ایک سگنل ہوتی ہیں ایک آیت ہوتی ہے کہ حق کو پہچانو اور کچھ نہیں اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آرہا اس دلیل کو نہیں سمجھتے تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے حق طلب کرو حدیثِ کچسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ اہدی نصرات المستقیم پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتا ہے کہ ہدایت کی دعا کرے گا تو وہ اس کے اپنے لئے خاص دعا ہوگی اس بندے کے لئے وہ دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والی عبدی ماسال کہ میں اپنے بندے کو وہ ضرور دوں گا جو اس نے اپنے لئے سوال کیا یعنی ہدایت اسے ضرور دوں گا ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا تو خیر کے معاملے میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں میرا confidence level ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر لمحے کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ملینز آف لوگ جو ہیں یہ اب اس بات کو دیکھ چکے ہیں ان تک پہنچ چکی ہے اور سینکڑوں لوگ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ سے خلوص کے ساتھ یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمیں امام المہدی والے معاملے میں محمد قاسم بن عبدالکریم کے معاملے میں ہمیں کلیر فرما دے اس کو یعنی کسی نے بھی آ کر ہمیں یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے استخارہ جس نے کیا ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آ کر انہوں نے یہ ضرور کہے کہ ہمیں کچھ کلیر نہیں ہو رہا لیکن کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ یہ بات غلط ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کتنا مشکل اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کتنا مشکل اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اصل بات یہ نہیں ہوتی اب بڑی سخت بات کرنا لگوں اور انتہائی معذرت کے ساتھ اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں میں جھوٹا ہوں شاید شاید ہمارے اندر دنیا داری اس قدر گھر کر رہی ہے ہمارے اندر منافقت اس قدر آگئی ہے کہ ہمیں میں سب سے پہلے خود اس میں سمجھتا ہوں میں نے بہت سارا ٹائم لیا تھا ایسی بات نہیں ہے میں نے چار پانچ مہینے لیے تھے یہ بات سمجھنے میں تو میرے اندر کی جو غلازت تھی میرے اندر کی جو منافقت تھی میرے اندر کا جو تکبر تھا میرے اندر کی جو دنیا کی طلب تھی اس نے مجھے روکے رکھا اس کی وجہ سے مجھے اتنا ٹائم لگا حق کو پہچاننے میں لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اب مجھے سمجھ میں آگئی ہے بات اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر استقامت بھی عطا فرمائے تو آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ گالم گلوچ کریں اعتراض کریں کتنا مشکل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہاں ٹھیک ہے مجھے باپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں جی میں اور یا مقبول جان ہوں میں بڑا مشہور ہوں میری آڈینس ہے تو اگر میرے اوپر یہ بات کلیر ہو گئی تو پھر مجھے کھل کے بولنا پڑے گا ورنہ اللہ کیا حال جواب دے ہوں گا تو ظاہر ہے پھر میرے لئے تو مشکل ہے کہ میں اللہ سے اس چیز کو حق و طلب کروں اگر طلب بھی کر لیا تو پھر میں اس کا ساتھ بھی دوں ظاہر ہے برا بلا سننا پڑتا ہے میں تارک جمیل ہوں میں اس چیز کو اگر سمجھ لوں گا اور ساتھ دے دوں گا تو ظاہر ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا سب سے پہلے تو گالی سننی پڑے گی میں تارک مسعود ہوں تو میری جو آڈینس ہے ظاہر ہے سب سے پہلے تو اس کا اطراز ہوگا اور میرا نشہ یہ ہے کہ میری آڈینس واوا کیا بات ہے تو اگر نہ آپ اور یہاں مقبول جان ہیں نہ آپ تارک مسعود ہیں نہ آپ تارک جمیل ہیں نہ آپ کوئی اور سلیبرٹی ہیں تو اگر آپ میری طرح ایک عام بناگار انسان ہیں تو آپ کے لئے کوئی اطراز نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنی آڈینس کی اپنی واوا کی اپنی جو شورت ہے اس کی فکر اس کے کھونے کی فکر تو نہیں ہونی چاہیے میں اور آپ تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق کا رستہ دکھا اور اگر یہ امام المہدی والا معاملہ محمد قاسم بن عبدالکریم کا معاملہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بتایا جا رہا ہے تو یا اللہ ہمیں حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق اتا فرمائے اقولی قولی حازا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنین